کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہیں نہیں جاتی ہیں صرف سنی جاتی ہیں جو خبر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس میں سننے کے لیے کئی مذہدار اور کئی وسفوٹک باتیں ہیں بدوار کو لوگ سبھا میں راہل گاندی اپنے ویرودیوں پر خوب برسے تھے گروار کو یعنی کل نمبر تا پی اے موڈی کا موڈی بولے اور ایسا بولے کہ ان کی جو بات ہے وہ تیر کی طرح سیدھے راہل گاندی اور سونیا گاندی کو چپ گئے موڈی جی آئے راہل گاندی جی آگئے نمسکار بھائیہ میں رسس کا نہیں ہوں میں گلتیاں کرتا ہوں ایسے تیجس بھی سانسد ہے میں سب کچھ جانتا نہیں ہوں سب کچھ سمجھتا نہیں ہوں ان کو سننا ان کے بیشار اپنے آپ میں بہت بڑی ایسے ہے اور بیچ میں میں ایسے ہلا ایک اور سہی پرسوں پرسوں تاج کی بری ہوا گلتی کر دی گلتی کر دی صحیح بات سر جھکا کر کے آپ کا آدھر کرتا ہوں موڈی جی کی فیر لبلی یوز نے آئی ہے میں جانتا ہوں سرے بھولنے دو خائل نئے ایم پی روچی لے رہے جہاں دیکھو انٹرنیٹ میں دیکھو پپرشے کتنے شاندار بیچار رکھتے ہیں جی ٹی وی میں دیکھو پپرشے چیزیں سمجھنے میں بڑا سمجھ جاگا اچھی بات بولی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھا کچھ بات ایسی ہیں تھوڑا سمار دیجئے اب آپ کی بات صحیح ہے سپیکر میڈم عمر تو بڑھتی ہے لیکن سمجھ نہیں بڑھتی ہے سوری 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 اُتھ لوگ مانو رنجن بھی کرواتے ہیں ایسے تھوڑا بڑے پارفول آدمی ہے ناریندر موڈی جی میں آپ کے ساتھ تھاؤجن پرشنٹ سہمت ہوں سننے کے آدھر بیٹے بیٹے جینیو میں کنیہ کھڑا ہوتا ہے بیس منٹ کا بھاشن دیتا ہے میں نے بھاشن سنا بیس منٹ میں اس نے ہندوستان کے خلاف ایک شب نہیں کہا ایک شب نہیں کہا اس کو آپ اریسٹ کرتے ہو ساروزینی گیون میں ہم سب لوگ آنسرے بل ہیں کوئی بھی بیٹے ہمیں سوال پوچھ سکتا ہے پوچھنے کا ہوتا حق ہے لیکن کچھ ہے جو جواب دے نہیں ہے نہیں کوئی ان کو پوچھنے کی ہمت کرتا ہے نہیں ان کو کچھ کہنے کی کسی کی طاقت ہے میں گھٹنا کا صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں ارث آپ لوگ لگائیے رشیا کے راشت پرمک سیمان کرشیو جب سٹالین کی مرتی ہو گئی وہ ان کے ساتھ ہی تھے تو سٹالین کی مرتی کے بعد یہ جہاں جاتے تھے کرشیو سٹالین کی بڑی آلوچنا کلتے تھے تو ایک بار ایک سبھا گروہ میں کرشیو اپنی بات بتا رہے تھے اور سٹالین کو انہوں نے جم کر کے اپنا ہی پروہ کے نیتا کو ان کے مرتی کے بعد دھوٹ کوسا ایک نوجوان کھڑا ہو گیا پیچھے سے سوال پوچھ رہا چاہتا ہوں بولے آپ سٹالین کو اتنی گالیاں دے رہے ہوں اتنا بدنام کر رہے ہوں اس کے بیدر جب وہ جندہ تھے آپ ان کے ساتھ کام کرتے تھے تب آپ نے کیا کیا اور کچھ پر کے بعد کرشیو نے کہا جس نے سوال کھڑا کیا ہے وہ جب کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا تمہیں جواب مل گیا تم جو آج کر پا رہے ہو سٹالین کے جوانے میں میں چاہتا تھا لیکن نہیں کر پا تھا اور اس لیے اس کو سمجھنے میں دیر لگے گی لیکن اس میں کوئی بدام کام نہیں آئے گی آپ کو تو ساہد تھوڑا سمجھ آ جائے گا اوروں کے لیے میں نہیں کہہ سکتا آپ جین یو اور روحید وحملہ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ گریب ہے کیونکہ وہ کمزور ہے کیونکہ وہ دلت ہے کیونکہ وہ آدھی واسی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ ہندوستان میں گریب ورگ آدھی واسی ورگ آگے نہ بڑے پیچھے کا پیچھا رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ آپ بڑے سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہو کہ موڈی جی چناؤں میں بھاشن کرنا آلت چیز ہے تم کہتے ہو گریبی اٹھاؤ گے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہم کون ہے ارے ہم نے گریبی کی جڑے اتنی جمادی ہیں اتنی جمادی ہیں موڈی تم اکھڑ جاؤ گے لیکن اسے اکھار نہیں پاؤ گے اس بات کا کوئی انکار نہیں کرے گا کہ اس دیش کے سات سال کے اقرار کال میں اگر ہم گریبوں کا بھلا کر پائے ہوتے تو آج میرے دیش کے گریبوں کو مٹی اٹھانے کے لیے گدہ خودنے کے لیے مجبور نہیں ہونا پا ہم نے اگر ہمارے کارکال میں کر دیا ہوتا موڈی تمہارا اچومنٹ کہا ہوتا ہے تمہارا لیے ہم نے چھوڑ کے گئے آپ کی کتے دے میں میکن انڈیا کا بابر شیر تیار کیا کالے رنگ کا بابر شیر اس کے اندر دیکھو تو گھڑی جیسا چلتا ہے وہ جہاں دیکھو انٹرنیٹ میں دیکھو بابر شیر ٹی وی میں دیکھو بابر شیر موڈی جی کا باشن چنو بابر شیر سٹیٹ سٹیٹ جل جاتا ہے بابر شیر میکن انڈیا کی مجا گھڑا رہے ہیں جانے ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ اپنے دیش کی ایمیج ایسے بناتے ہیں جیسے ہم بھیق کا کٹوران لے کر کے نکلے ہو اور جب ہم خود ایسا کہتے ہیں تو دوسرے لوگ یہی بات اور زیادہ چکر کے کہتے ہیں اور زیادہ مجبوطی سے کہتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سمتھ اندرہ گاندی کہہ رہی ہے لسن تو راجنات سنگھ جی لسن تو ادوانی جی لسن تو ششمہ سورج جی لسن وہ یہاں ہے نہیں مگر میرا بھاشن سنیں گے لسن تو یور ایمپیز لسن تو اس اکروس تا آئیل ہیر we are not your enemies we don't hate you پر اپدیش کسل بہو تیرے جے آچر ہی تے نرن گھنے رہے دوسروں کو اپدیش دینے کی کسلتا والے تو بہت سارے لوگ ہیں پرنتو جو خود ویسا آچن کرے ویسے لوگوں کے سنگھیا بہت کم ہے اپدیش سنتا رہا ہوں سلاہ سنتا رہا ہوں آلوچنا جھیلتا رہا ہوں آلوچنا سے زیادہ آروپ سہ رہا ہوں یہ سب چل رہا ہے اور مجھے کیا ہوا ہے کہ چودہ سال کے کام کافی کچھ میں اس سے جینہ سکھ چکا ہوں اس سے جینہ سکھ چکا ہوں ہمارے دیش کے سمبانیے پردھان منتری ڈاکٹر منمون سکھ جی امریکہ میں تھے امریکہ کے راجپتی کے ساتھ ان کا بائیلیٹرن پاک ہونا تھا دیش کے سمبانیے نیتا تھے ہندوستان کی کیمنٹ جس میں فاروق عبداللہ ساہب بیٹھتے تھے انٹری ساہب بیٹھتے تھے سرد پوار ساہب بیٹھتے تھے اس دیش کے گھن مانے بریشتہ انوپہوی نیتا بیٹھتے تھے اس کیمنٹ نے جو نیڑے کیا اس نیڑے کو 27 ستمبر 2013 پترکار پریشت میں فار دیا گیا تھا ارڈیننس کو فار دیا گیا تھا اپنوں سے بڑوں کا مان سممان آدھر میں بہت موسیقی 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 موسیقی